بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جالا امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو جو دوست دنکی لگا کر ترکی تک آنا چاہتے ہیں ان کے لئے سب بھائیوں سے ریکوست ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو کے لئے چین دوستوں کو جو چیزیں رکھوائر ہوتی ہیں میں آپ کو سب چیزیں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا چیز چاہیے کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے تو سب سے پہلے اس میں جو مین چیز مانگتی ہیں وہ بینک سٹیٹمنٹ مانگتی ہیں تو آپ نے کسی بھی اپنے اکاؤنٹ کسی بھی بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا لینا ہے کم از کم تین منت کی بینک سٹیٹمنٹ مانگتی ہیں تو آپ نے ہر منت آپ کا انکام کرتے ہیں یا ویسے ہی آپ نے بیس تیس ہزار پیا پچاس ہزار لاکھ جتنا ہو سکے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروانا ہے اس کے بعد دوسری چیز مانگتی ہیں ٹرائیول انشورنس وہ آپ نے کہیں سے آن لین کروا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے فارم فیل کروا لینا ہے ویزا فارم جو ہے وہ فیل کروا لینا ہے اور اس کے بعد لاہور ہو سکے تو اسلام آباد امبیسی میں جمع کروا دیں اگر نہیں تو فوڈیکس آفیس میں لاہور گنگا رام ہسپیٹل کے سامنے فوڈیکس آفیس ہے اس جگہ جمع کروا دیں اپنا اس کے علاوہ کو کچھ دن بعد کال آئے گی اس میں ایک چیز میں بتانا بھول گیا اس میں آپ نے کسی بھی دھکان کا نام لے دن ہے دھکان یا کسی بھی کاروبار چھوٹا موٹا وہ جو آپ نے بتا دن ہے کہ میرا یہ کاروبار ہے تو مجھے میں اس لئے وزٹ کرنا چاہتا ہوں ترکی تو وہ آپ کو اس بارے میں پوچھیں گے کہ کیا آپ کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ترکی میں تو آپ نے کہنا ہے کہ میں صرف وزٹ کے لئے جا رہا ہوں وزٹ کے لئے جاؤں گا اور یہ چیزیں کچھ چیزیں وہ آپ سے پوچھیں گے اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا وزا لگا ہے یا نہیں پلیز آپ جو دوستین کی لگا کرنا چاہتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے اپیل ہے آج جوڑ کے میں کہوں گا کہ وہ رسک نہ لیں یہ پروسیجر تھوڑا سا لمبا ہے لیکن یہ آپ ضرور ٹرائی کریں کیونکہ ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے یہ جو ہم لوگ بینسوں والی چال چلتے ہیں پلیز اس سے گریز کریں اور یہ ٹرائی کریں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کو دو تین مند چار مند کی آپ کا پروسیجر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا ویزا ضرور نکلے گا ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ ٹرائی کریں جہاں تک مجھے مید ہے انشاءاللہ ویزا ضرور ملے گا